اسے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے اس وقت کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو سارے خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دسل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریک ہینل کر رہی آپ لوگ بتا دے بنگال میں سیاست گرم ہو گئی جی ہیں دوستو ممتہ بینر جی سے ملنے پہنچے راج پال کو گو بیک کے نعرے لگا کر بھگایا جی ہیں وہاں کی جنتہ نے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہاں پر دوستو جی ہیں ممتہ بینر جی ہاسپٹل میں داقل بولے باج پائے اور سنگیوں نے کیا ہے ہم پر حملہ اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہاں پر دوستو راکش ٹکیچ کی موڈی سرکار کو چیتاؤنی بولے دوہزار چوبیس تک چلے گا یہاں دولن جیا یہی پر گھر بسائیں گے پکے مکان بنا کر رہیں گے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو کسانوں کا پھر سے ایک بار بڑا اندولن چرو جیاں پورے بھارت بند کا اعلان کر دیا گیا دراصل پیٹرول ڈیزل کی بڑتی درو کو لے کر پھر سے ایک بار بھارت بند کا اعلان کر دیا گیا وہی پر دوستو اسم میں بھاجپا کو بڑا جھٹ کا جی ہے دو اور ودایکوں نے دیا اپنا استفعہ اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہ دلی ذنگو پر محمود کا نام سامنے آنے پر آپ لوگ بتا دیں ان کی جو ان کے گھر تفتیش ہونے عالی تھی یعنی جو ان کے گھر کے اوپر کاروائی ہونے والی تھی اور ان کو جو جیل بھیجا جانا تھا اس پر روک لگا دیئے کوٹ نے جیہ محمود وکیل کے اوپر بدلے کی کاروائی کر رہی موڈی سرکار اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے بھاجپا کو ایک اور بڑا جھٹکا جے جے پی کے دور ودائے کو انہوں نے دے دی اپنا استفاجیاں یعنی کہ ہریارہ میں کھٹر کی مشکلیں بڑھتی جا رہیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بھاجپا پوری طریقے سے بیک فوٹ پر ممتہ بینر جی کے آگے ہارے گی بھاجپا کی سرکار جیا پھر سے ایک بار پرچنٹ بہومت کے ساتھ آئیں گی ممتہ بینر جی بنگال کی پھر سے ایک بار سی ایم بنیں گی اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے تو ساری خبریں آپ لوگ کو ایک ایک کر کر دیں گے فلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دوستو بتائیں سب سے پہلی جو بڑی خبر نکل گا رہی فلال ممتہ بینر جی سے ملنے پہنچے راجپاہل کو لوگوں نے گوبیک کے نعرے لگا کر بھگایا بولے یہ سنگوی اور بی جے پی کا آدمی ہے دراصل دوستو آپ لوگ ممتہ بینر جی کے اوپر کل حملہ ہوا تھا جس کو لے کر ممتہ بینر جی نے بڑا داؤ کھیلا اور ان کا کہنا تھا کہ فلال یہ بھاج پائے اور سنگیوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور دوستو یہ بات کہیں نہ کہیں ممتہ بینر جی کی حالت دیکھ کر پتا بھی لگ رہی دراصل ایک ریلی کے نندی گرام میں ریلی کے دوران ممتہ بینر جی کو کسی نے ریلی میں دھکا دے دیا اور دھکا دے رہے کہ کارن ممتہ بینر جی کے کئی چوٹے لگ گئی دیدی کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ دیدی کو اسپتال میں داخل کرنا پڑا ان کی طبیعت کافی زیادہ بگڑ چکی ہے ایسے ہمیں دیدی کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی اس کے بعد دیدی نے بڑا کھلا سا کرتے ہو کہا کہ فیلال ہمارے اوپر سنگی اور بھاجپائیوں نے حملہ کیا اور جو صاف دکھائی بھی دے رہا ہے جس طریقے دوستو ممتہ بینر جی کے اوپر حملہ ہوا اس کو لے کر انہوں نے بھاجپا کو ذمہ دار ٹھیرائے وہیں دوسری طرف آپ لوگ کو بتا دیں ممتہ بینر جی سے ملنے راج جپال پہنچے تھے جس کے بعد لوگوں کو غصہ چرم سیمہ پر پوچھ گا لوگوں نے کہا یہ بی جے پی کا ہی بی جے پی کا ہی بھیجا ہوا آدمی یعنی بی جے پی ہی نیوکت کرتی ہے دوستو راج جپال کیونکہ کیندر کا ہی کام ہوتا ہے ایسے میں لوگوں نے راج جپال کے خلاف گو بیک کے نعرے لگا ہے اور اُلٹے پیر دوڑا دیا فیلال غیر چلی ہم بڑھتے ہیں کار اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کہا رہی کسان نے تا راکش ٹکیش کا بڑا اعلان بولے دوہزار چوبیس تک چلائیں گے آندولن دوہزار چوبیس تک آندولن چلائیں گے سرکار کی ویدائی کر کے ہی گھر جائیں گے اب دوستو راکش ٹکیش نے ایک نیا وہ پکڑ لیا کہ اب وہ فیلال سرکار کی ویدائی کر کر ہی گھر لوٹیں گے راکش ٹکیش نے کہا فیلال گرمی ہو ٹھن ہو یا بارش ہو ہر چیز کو سہن کر سکتا ہے کسان کسان اپنے کھیتوں میں رہتا ہے بارش میں بھی گرمی میں بھی اور سردی میں بھی ان کا کہنا ہے فیلال یہیں پر پک کے گھر بنا جائیں گے اب اس کے بعد بارش بھی آنے والی ہے اس کا بھی انتظام تو کرنا ہی پڑے گا کسان نے تا راکش ٹکیش نے کہا کہ فیلال اب تو یہاں گھر بسائے جائیں گے اور آرام سے یہیں پر رہا جائے گا اب مودی سرکار کی ٹینشن ہے اور بڑھنے والی ہی دوستو کسانوں کا اندولن لگتار تیز ہوتا جائے یا پھر یوں کہہ دے کہ اگر ہوتا جا رہا ہے اس کو لے کر بھاجپا کی جو سرکار ہے وہ پوری طریقے سے بیک فوٹ پر جانے کا کام کر رہی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبریں کل کا آرہی فیلال آپ لوگ بتا دے ہیں کہ اب ایک بار پھر سے بھاجپا کو ایک اور بڑا جھٹکا ہریانہ میں دور ودائکوں نے دے دیا اپنا استفاہ دسل دوستو آپ لوگ بتا دیا اب اشواست پرستاؤ کے چلتے اب دور ودائکوں نے اپنا استفاہ دے دیا ایسے میں کھٹر کی جو مصیبتیں وہ لگتار بڑھتی جانے گا جائے ایک طرف فلوٹیس کا معاملہ چلنا تھا تو وہیں دوسری طرف دوستو اب دور لوگوں نے اپنا استفاہ دے دیا ایسے میں ایک بات تو ہے دوستو بھلے ہی سرکار گرے نہ گرے لیکن یہاں پر ہریانہ کی مشکلیں بڑھتی جا رہیں کیونکہ جب فلوٹیس کی بات آئیگی پھر سے ایک بار تو تب ان کے پاس بہومت نہیں ہوگا اور مان لیجی اگر لوگ اپنا بہومت واپس بھی نہیں دیتے تو کسان خود اس سرکار کو گرا دے گا آنے والے سمیں میں اس سرکار کے پاس بہومت نہیں ہوگا اس کا سب سے بڑا کارن ہی ہوگا کہ کسان ووٹ ہی نہیں دے گا کیونکہ جو لوگ گاؤں میں کسانوں سے ووٹ مانگنے آتے تھے گرامر علاقوں سے وہی لوگ سب سے ادھا ووٹ دیتے تھے لیکن اب بات وہی ہے کہ فیلحال اب سب کی کمر کسنی کی باری آ گئی ہے ویسے بھی کسانوں نے اعلان کری دیا کہ وہ پانچوں راجے میں جا رہا ہے اور جہاں جہاں ووٹ دی جائیں گے وہاں وہاں سخت منائی کی جائے گی کہ فیلحال بھاچپا کو کوئی بھی ووٹ نہ دے فیلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہی فیلحال آپ لوگ بتا دے دوستو کسانوں کا بڑا اعلان پھر سے ایک بار بھارت بند دوستو کسان نے تاہوں نے آپس میں وپکش کر کر ایک رنال نیتی تیار کی جہاں پر وہ پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی درو کو لے کر پھر سے ایک بار جو یہاں پر بھارت بند کا آگاز کرنے والے آپ کو بتا دے بتا جا رہا ہے یہ پیٹرول اور ڈیزل کو لے کر ہونے والا ہے دوستو جس طریقے سے مہنگائی بڑھتی جا رہی اس کو لے کر کسانوں نے مودی سرکار پر بڑا حلہ بولتے کہا کہ اسمیتی ایرانی اپنے سر پر اپنے کندھے پر لے کر ٹنکی کو بیٹھ جاتی تھی جی جب ٹنکی کے ذرا سے دس پچیس روپے بھی بڑھ جاتے تھے اور اب جب ان ٹنکی اور پیٹرول ڈیزلوں کی قیمت ان سے تو تیگ نہیں ہو گئی ہے یعنی کہ چار گناہ بڑھ گئی ہے تب اسمیتی ایرانی غائب ہو گئی ہے مودی سرکار کے موہ سے ایک شبد نہیں نکل لائے یہ وہی مودی سرکار ہیں جب من مہن سنگھ صاحب کی سرکار تھی تو مودی جی خود اپنے موہ سے کہتے تھے کہ پیٹرول کے دام کم کرنا چاہیے پر دان منتری دیش کو غریبی میں ڈوبو رہا ہے اب دوستو سوچ لیجئے ایک طرف من مہن سنگھ صاحب تھے جنہوں تھوڑے سے پیسے بڑھا دیئے تھے تو یہ بل بلانے لگے تھے آج بھاجپا کی سرکار دیش میں لگتار غریبی لا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں دوستو امیروں کا فائدہ کرا رہی ہے اڈانی اور امبانی جیسے لوگوں کا تو اسے دیکھ کر ایک چیز تو صاف ہے دوستو کہ فیلحال ستہ میں جب سے بھاجپا آئی ہے تب سے اس دیش کا بیڑا غرق ہو چکا ہے دس سال میں ہم نے وہ سب دیکھ لیا جو ہم نے پچھلے دوستو پچاس سالوں میں نہیں دیکھا تھا آج سات سالوں میں دیش کی وہ حالت کر دی ان بھاجپائیوں نے فیلال غیر چلی ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی آپ لوگ بتا دوستو ہریانہ کے بعد اصب میں بھی بی جے پی کو بڑا جھٹکا دو اور ودایہ کو نے دیا استفاہ جیہا دس سال دوستو سب سے پہلا جھٹکا تو اصب میں تب ہی لگا تھا جب ان کی سیوگی پارٹی نے ہی اصب میں بھاجپا کا ساتھ چھوڑ دیا تھا جیہا کیونکہ اصب میں سب سے گرم مدد دوستو جو ابھی تک ہے وہ ہے سی ڈبل اے کا اور این آر سی کا وہاں کی جو غریب لوگ ہیں وہ سی ڈبل این آر سی سے جوج رہا ہے ایسے میں دوستو آپ کو بتا دے اب پھر سے موضی سرکار کو ایک اور بڑا جھٹکا لگتا ہوا نظر آرہا ہے کیونکہ اصب میں دور ودایہ کو نے اپنا استفاہ تھما دیا ہے بھاجپا کو دوستو یہ بات بالکل صحیح ہے اور جس طریقے سے یہاں پر ابھی سر شرمہ سر نے کہی تھی یہ بات کہ فیلال اب بھاجپا میں فوٹ مچ چکی ہے اور ایک ایک کر کر سارے بھاجپا ہی اپنا استفاہ دیں گے یعنی کہ اب جو بھاجپا کر رہے ہونے کے وعدے کرتی ہے اب دھیرے دھیرے کر کر دوستو بھاجپا ہی کمزور ہوتی جائے گی فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبریں کل کا آ رہی فیلال آپ لوگ بتا دے کسانوں کی رن نہیں تھی تیار سن ست کا ہوگا چالیس لاک ٹریکٹر کے ساتھ گھیرا دوستو آپ لوگ بتا دے لگتار مہنگائی کو لے کر اور لگتار کسانوں کے ان تینوں کالے قانون کو لے کر اب کسانوں نے بھی سرکار پہلہ بول دیا ایک ریلی کو سنبوت کرتے ہو کسان نیتا راکش ٹکیش نے کہا کہ فیلال ہم تو تیار ہیں ہم تو تیار ہیں ہمارے ٹریکٹر بھی تیار ہیں بھر ڈیزل ڈلانے کی دیر ہے اس کے بعد چالیس لاک ٹریکٹر جو ہے وہ سنسط کا گھیراو کر لیں گے راکش ٹکیش نے کہا کہ فیلال کسان ڈلنے والا نہیں ہے اور سرکار اب تو یہ بات سمجھ لیں سو دن کے بعد کہ کسان یہاں سے ہلے گا تک نہیں جب تک کہ تینوں کریشی بل واپس نہیں ہوں گے کسان نیتا راکش ٹکیش نے کہا کہ فیلال ابھی لمبا سمجھ لگے گا ابھی سرکار سے ہماری کوئی بات نہیں ہونے والی یعنی کہ راکش ٹکیش نے ایک طریقے سے یہ آگاس کر دیا کہ فیلال ابھی ان کی کوئی بات نہیں ہوگی فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف دنگوں میں محمود وکیل جو ان کو فسایا جا رہا تھا جس کو لے کے ان کے گھر کی تلاشی کا وارنٹ نکالنے کی بات چل رہی تھی اور ایک بیسیک لی اگر ایک طریقے دیکھا جائے تو ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا تھا لیکن دوستو اب اس پر کوٹ نے جو یہاں پر اس لگا دیا ہے کہ ابھی جو یہاں پر ان کے گھر پر آپ تلاشی نہیں لے سکتے بھاجپا کو بڑا جھٹکہ لگ گیا دوستو آپ کو بتا دوں اگر آپ محمود وکیل کو نہیں جانتے بہت اچھے وکیل ہیں اور ہمیشہ بھاجپا کے خلاف رہے ان کی کالی نیتیوں کا کھلاسہ کرتے رہے اسی لیے بھاجپا بل بلا رہی ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وکیلوں نے ایک مارچ نکالا جہاں تھا جہاں پر وکیلوں نے کہا تھا کہ یہ سرکار جو ہے وہ ہمارا شوشل کر رہی ہے پریشان کر رہی ہے وکیلوں کے لیے کہ ایسا وہ بننا چاہیے قانون کہ ان کے گھر پر چھاپے ماری نہ ہو آپ کو بتا دوستو محمود جو تھے ان کے گھر پر چھاپا بھی مارا گیا تھا انکم ٹیکس کا تو اسی لیے دوستو وکیلوں کو جانبوچ کر فسانی کی کوشش کر رہی ہے موڈی سرکار گن لیجی آپ دوستو چاہے کسان ہو کسان موڈی کے خلافے تو کسان آتنگوادی ہو گیا جو لوگ موڈی کے خلافے جو وکیل ان کے اوپر جو ہے ایڈی کی کاروائی کرائی جاتی ہے چھاپے پڑھوائی جاتے ہیں ان کے اوپر جو ہے دلی دنگے میں انہیں فسانی کوشش کی جاتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ این آر سی سی ڈبل اے والے سارے جتنے بھی لوگ تھے ان کو لے لیجیے ان کو بھی سیم آتنگوادی بتایا گیا تھا دیش ورودی بتایا گیا تھا اور یہ ننگی میڈیا کا کام تھا جو کہ موڈی کے پیروں کی پائل بن چکی اب چھنچن چھنچن بچتی رہتی ہے جی ہاں فیلال یہاں پر ایک بات تو تے دوستو کہ جو بریٹیش کے سانسد میں جو آواز اٹھی تھی کہ جو بھی موڈی کے خلاب بولتا ہے وہ دیش دروی ہو جاتا وہ بات بالکل صحیح ہے تو اگر آپ بھی شانتی پوڑھنگ سے پی امکین سبھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے ہو اور آپ مانتے ہو یہ سرکار بس ایک تانشہ سرکار ہے اس کو تدکال میں اپنا استفعہ دے دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئے گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو مل پارے